سماجی کاریک ایک سفر چار میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا مسلمان اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنی دنیاوی سرگرمیوں میں بہت مصروف ہیں انہیں رضا کارانہ نیک عمال کرنے میں مشکل پیش آتی ہے خاص طور پر وہ کام جو لوگوں سے متعلق ہیں جیسے کسی کی جسمانی مدد کرنا اگرچہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ رضا کارانہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے ان کو دونوں جہانوں میں فائدہ پہنچے گا جبکہ ان کی دنیاوی سرگرمیاں انہیں اس دنیا میں ہی فائدہ پہنچائیں گی کم از کم ان مسلمانوں کو غیر جانب دارانہ ذہنیت اختیار کرنی چاہیے دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا تو اسے ان کے حلال اور اچھے کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے اگر وہ دوسروں کو خوش نہیں کر سکتے تو انہیں غمگیم نہ کریں اگر وہ دوسروں کو نہیں ہسا سکتے تو انہیں رونا نہیں چاہیے اس کا اطلاق بے شمار منظر ناموں پر کیا جا سکتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سے مسلمان دوسروں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ انہیں جذباتی مدد فراہم کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ لوگوں کے تئی منفی رویہ اختیار کر کے اپنے اچھے عمال کو تباہ کر دیتے ہیں یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسروں کے بارے میں حد سے زیادہ منفی رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ اسے قیامت کے دن جہنم میں پھیکنے کا سبب بن سکتا اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6589 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے غیر جانب دارانہ ذہنیت کا ہونا دراصل ایک نیک عمل ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے صحیح مسلم نمبر 250 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقیم کی گئی ہے آخر میں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہتر ہے جو کہ جامع ترمزی نمبر 2515 میں موجود حدیث کے مطابق ایک سچے مومن کی علامت ہے غیر جانب دار طریقہ جیسا کہ دوسروں کے ساتھ منفی سلوک کرنا کسی کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلاد دستیاب موسیقی موسیقی